اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ساؤں گے میں بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہوں آج کا خوش گوار دن شروع کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تین بج کر چالیس منٹ پر اور ابھی مجھے لگ رہی ہے جی بھوک میں نورملی ویلوگ رات کو اس لیے شوٹ کرتا ہوں کہ ایک تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے مائک مانگوایا تھا لیکن اس کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ایک بات دوسرے نمبر پہ دن میں اردگرد شور وغیرہ ہوتا ہے اور وہ اس میں نا زرہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اور اگر میں کسی ٹائم کانفیڈنس اپنا ہائی کر کے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا بھی ہوں تو پھر بھی لیول جو ہے وہ نیچے ڈاؤن چلا جاتا ہے اچھا اس ٹائم مجھے لگ رہی تھی بھوک اور پیزا ہٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے تھے اور ویسی بھی میں نے دو تین دن پہلے کھایا تو روز روز آپ کو پتہ ہے کہ کھانے سے طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی تو اس لیے روز روز میں کھاتا بھی نہیں ہو آج میں ویسی کیچن میں گیا کہ کچھ چیک کرتے ہیں کھانے کو تو مجھے یہ میگی نظر آیا اور میرا دل کیا کہ میں اس کو اس ٹائم نوڈلز کو بنا کے کھاؤں فروٹس وغیرہ تھے لیکن میرا اس ٹائم دل نہیں تھا کر رہا فروٹس کھانے کو تو ابھی ہوا کچھ یوں کہ ابھی اسی دی بات مدے پہ لے کے آتے ہیں گیس ہے نہیں ٹھیک ہے گنجو نے اس ٹائم گیس کیا ہوا جی بند اور اس کا میں نے لگایا ایک جگاڑ وہ ہے جی یہ کیٹل فرس ٹائم نوڈلز میں بنانے کی ٹرائے کر رہا ہوں کیٹل کے اندر گھر والے جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی ان کو پتا چلے گا اس چیز کا ویسی میں ان کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا تو ابھی اس کے اندر میں نے تقریبا ڈیڑھ ڈیڑھ سے پہنے دو کپنا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور ابھی یہ نوڈلز اس میں ڈالتے ہیں لیکن پہلے اس کو نہ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کہ اس میں نوڈلز بنتے ہیں یا نہیں یہ ہماری جی کیٹل ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اون ہو چکی ہے سوری تو ابھی اس کیوں بابلز بننے دیتے ہیں جب یہ بابلز بنیں گے ایک اور چیز کریں کہ اس کو پہلے کھول لیں میں ذرا کیمرہ سائیڈ پہ رکھیں اس کو کھول لوں اور اس کے دو پیس کر رکھوں لوں کیونکہ کیٹل کے اندر ڈالنے ہیں تو اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اچھا اس کا میں نے نا چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کر دی ہیں تاکہ یہ ایزیلی کیٹل کے اندر ڈال سکنا ہے اور ابھی ہم کرتے ہیں جی کیٹل کو آن کیٹل ہون ہو چکی ہے اور جیسی اس کے اندر بابلز بننا شروع ہوں گے تو ہم نوڈلز اس میں ڈال دیں گے پس کے پرائر میری پتہ نہیں بنتے ہیں یا نہیں یہ اس کی ایک تاندازہ نہیں ہے میں نے سوچا ہے کہ یہ تو میری پسٹ ریپرائر ہے اس ٹائم جو پیر پولا کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو وہ میں سوچا کیسے کر رہا ہوں اگر آپ کو بھی کسی تائم راکھ کو بھوک لگے اگر میں اس چیز میں کامیاب ہوتا ہوں تو آپ یہ ٹرائے کر سکتی ہیں اگر آپ کے گھر میں گیس نہیں ہے اگر بھائیے آپ کو گیس کے اوپر یہ بنانے کیوں اچھا یہ ہے ابھی ہمیں لگ رہا ہے پانی ہوتھ ہو رہا ہے لیکن ابھی کچھ خاص بابلز نہیں بنے بابلز جیسی تھوڑے سے بنتے ہیں پھر اس کے اندر نوڈل ہوتا ہوں ابھی میں پشتا بھی ایڈٹ کر رہا تھا اور ایڈٹ کر کے میں نے اس کو اپلوڈ کیا اور اس پر کوپی رائیڈ کلیم آگیا اسی وجہ سے پہلے میں سانگی اوز کر رہا تھا لیکن اب میں سانگی اوز نہیں کرتا باتوں باتوں میں یہ پانی زیادہ غرم ہو رہا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ ساتھ اس کو بنانا نہیں ہے پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اس کو اندر جلدی جلدی نوڈلز کو ڈالتی ہیں نوڈلز ہم نے اندر ڈال دی ہیں اور امیر ہے کہ اللہ پاک اس ہماری ٹرائے کو کامیاب کرے ابھی اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ خراب نہ ہو چولے پر اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر بنانا ہوتا ہے تو یہ تو جب بٹن ایک دفعہ دبا دیا تو یہ تو گرم ہوتی جا رہی ہے کیٹل تو ایک دفعہ میں نے اس کو بند کیا اور ایک دفعہ اب چلایا ہے پھر راؤنڈ ٹو ہو رائے اس کا بوائلنگ کا پیچھے والا بلپ بند کر دیتا ہوں اس وجہ سے ایک اور بند کر دیا دوسری دفعہ میں نے اب پھر اس کو آن کریں گے تھوڑ دیتا بن رہے ہیں بن رہے ہیں پریشان نہیں ہونا آپ کو بھی کھلاوں گا میں ٹھیک ہے پھر میں نے بٹن آن کر دیا ہے اور ابھی مسالہ ڈالنا ہے لیکن ابھی نہیں ڈالنا تھوڑے ٹھائر کے ڈالتے ہیں ہلکا سا جب پانی خوشک ہونا شروع ہوتا ہے تو تب ڈالیں گے کوئی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے یہ میں پلیڈ لے کے آیا تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہی کھانے پڑیں گے اگر یہ بن جاتی ہیں اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ نوڈل سے ذرا وہ کیا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑ سے سوفٹ ہوئے ہیں کہ نہیں مطلب پکنا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں اس پر تو بھاپ آنا شروع ہوگی پہلے بٹن بند کرتے ہیں اس کی بوائلنگ ذرا بوائلنگ لیول تھوڑا سا ڈاؤن جائے پھر دیکھتے ہیں گوڈل تو صحیح ابھی تک بن رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی اس میں مسالہ ڈال دینا چاہیے موبائل سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ جب میں مسالہ ڈال رہا ہوں نا تو وہ بھاپ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اچھا مسالہ میں نے ڈال دیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پانی میں نے زیادہ ڈال دیا دیکھو اب ریزلٹ کیا بنتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سوپ والے نوڈلز بنیں گے لیکن مجھے سوپ پسند نہیں ہے اس میں پتلے جو ہے نا جیسے سیدھے لفظوں میں کہہ لیں وہ پسند نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پانی بالکل خوشک ہونا چاہیے اچھا نوڈلز بن گئے ہیں لیکن یہ ہلکہ ہلکہ نا بھی کہنا کہ یہ پانی ہے لیکن یہ پانی ہونے کی ریزن پتا ہے کہ نوڈلز بن گئے ہیں اور اس کے اندر نہ جلنا شروع ہو گئے تھے ریزن اس کی یہ ہے کہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا تقریباً ڈیڑھ پونے دو کپ پانی میں جھے ڈالنا چاہیے تھے تقریباً ایک کپ یا آدھے کپ سے بھی آدھا کپ تھوڑا سا اور ڈالنا چاہیے تھے لیکن چونکہ اس میں میری فرسٹ ٹرائی تھی تو یہ میری مسٹیک ہوئی پانی زیادہ ڈالنے کی تو اس کے معنی سے میں پھر زیادہ اس کو دیر میں نے اس کو لگائی پکانے میں تاکہ پانی جو اب خوشک ہو جائے لیکن اتنا سا پانی میں نے کہا کہ رہ جائے یہ نہ ہو کیا اس تاہم ہم پیٹ پوجا سے رہ جائے کیونکہ یہ نیچے جلنا شروع ہو گئے تھے تو یہ ہے جی ہماری فرسٹ لک نوڈلز کی تو ابھی ہم اس کو کھاتے ہیں اور جس جس نے کھانے ہیں آپ آ سکتے ہیں سو بسم اللہ آپ کو نا نہیں ہے اور کھا تو آپ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ سپورٹ بھی کریں تو ابھی ادھر میں نے کیمرہ رکھ دی ہے پتہ نہیں آپ کو ہم میں نظر آ رہا ہوں یا نہیں نوڈلز ہمارے ہو چکے ہیں جی ختم اللہ پاک اللہ خلاک شکر اور ابھی دل کھا رہا ہے کہ اور بنا کے کھاؤں لیکن اس ٹائم انف ہے زیادہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دے ہوتا ہے تو رات کا جو جگاڑ ہے نا بھوک کا وہ اوڈر کرنے کی نسبت یہ جگاڑ اچھا ہے اس بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں اس وہ کیا کہتے ہیں بلکہ چھوڑو اچھا ہاں اس چیز پر بھی جو ہے نا غورو فکر کرنا چاہیے جو ہم پیزا اتنا مہنگا مگواتے ہیں اس سے اچھا یہ مہنگی نہیں ہے پچیس تیس سرپے کا ہے اوپر سے بن بھی یہ جاتا ہے اپروکسیمیٹلی میرے دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں اور پیزا ہوتا ہے جی تیس سیکنڈ کہہ رہا ہوں سوری تیس سے چالیس منٹ کے اندر تو خیر امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا یہ ٹپ جو رات کو یا ٹپ کہہ لیں یا جو جگاڑ کہہ لیں جو رات کو پیٹ پوجا کرنا ہے تو وہ اگر آپ کو بھی بھوک لگی ہے اس ٹائم اگر آپ میرا ویلوگ را ٹائم دیکھنے ہیں تو ایسا آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گیس نہیں ہے اور اگر گیس ہے تو چپ کر کے چولے پر جا کر اس چیز کو بنائیں اس طرح کے پنگے نہ آنے میں نے تو ویلوگ بنانا تھا تو میں نے پنگا لے لیا لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیے گا لیکن اگر گیس نہیں ہے تو پھر آپ ایزی لی ایسا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی گھر میں کسی کو شور وغیرہ جائے گا آپ اپنے آرام سے کمرے میں اس طرح کا پنگا جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریے گا اور سپورٹ کرتے رہیے گا اور ہماری یوٹیوب فیملی کا عصہ بنے رہیے گا آنے والے دنوں میں بہت سارے انٹرسٹنگ ویلوگز آنے والے ہیں تو جڑ جائیں ہماری یوٹیوب فیملی کے ساتھ تب اور اپنا بہت سارا خیار کے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ٹوپی کے ساتھ